SNA Associates پاکستان کی بہترین لاؤ فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ و فیڈرل شریعت کوٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پروپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سرویسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کوٹ میریج، آن لائن کوٹ میریج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکٹ، میریج سرٹیفکٹ کے بابط بھی بہترین سرویسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کے مین آفیس ملتان میں مس رزوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، چودری عاصف کریم سندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، مس مہوش رابیہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور مس افشا ایڈوکیٹ ہائی کوٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA Law Associates کے پینل میں شامل ہیں مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابط شام سات سے نو کے درمیان شہواز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کے واتس ایپ نمبر 03336181901 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر بہتر مناظرین اسلام علیکم شہواز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور فیڈل شریعت کوٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں دو دن پہلے جپان کے وزیراعظم شہنز وابے کو ایک انتخابی مہم کے دوران قتل کر دیا گیا یہ سابق وزیراعظم تھے اور کچھ سال پہلے انہوں نے وزارت عزمہ سے استیفہ دیا تھا اور اب یہ انتخابی مہم چلا رہے تھے لیکن عالمین لیڈر کے طور پہ جانے جاتے تھے جس کی بنا پر جو ہے مضمت بھی کی گئی وزیورپی یونین کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ترکی وغیرہ دیگروں والے کی طرف سے انڈیا میں اور کچھ ملکوں میں اس کا سوک بھی منایا گیا اس بات کا کیونکہ ان کے تعلقات کچھ ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تھے اور اس مرڈر سے پچھلے کئی سالوں کے دوران جو سیاسی لیڈر دنیا بھار میں قتل ہوئے ان کی بھی یاد تازہ ہو گئی سو میں نے سوچا کہ جو میرے یوٹیوب چینل کے ویورز ہیں ان کی آگاہی کے لیے جو مشہور سیاسی لیڈر قتل ہوئے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں مختلف طریقوں سے بات سیاسی لیڈر قتل ہوئے لیکن میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں گا اون سیاسی لیڈر کے بارے میں بتاؤں گا جو مجمع میں بندوق کی پسٹل کی گولی سے قتل کیے گئے ان میں لیاکردی خان ہیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم اور جان اف کینڈی امریکی صدر جو ہیں وہ ہیں انور صدات مصر کے جو صدر تھے اندرہ گاندی ہے بینظر بھٹو ہیں تو یہ وہ ہیں اس راجیب گاندی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو ایک مجمع کے دوران یا انتخابی مہم کے دوران یا کسی خطاب کے دوران قتل کیا گیا اور یہ عالمی لیڈر تھے اور پوری دنیا پر اپنا اثر اور سوخ رکھتے تھے سو آج میں انہی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکردی خان سولہ اکٹوبر انیس سو اکاون کو لیاکردی خان راول پنڈی میں جلسہ کر رہے تھے پاکستان بننے کے بعد سے ہی سالشیں شروع ہو گئی تھی آپ لوگوں میں اگر ہسٹری پڑی ہو تو اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایون کے قائد عظم جب بیمار تھے جب ان کے ایمبلنس میں لگیا جا رہا تھا تو وہ ایمبلنس داستے میں خراب ہونے کی بنا پر بند ہو گئی تھی تو یہ سالشیں جو ہیں نا یہ شروع سے پاکستان کا حصہ رہی ہیں اس کے بعد جب لیاکردی خان وزیراعظم منے تو ان کے خلاف بھی سالشیں جو ہیں ملکی سطح پہ موجود تھیں اور کچھ عالمی سطح پہ بھی ان کو کچھ لوگ ان سے خوش نہیں تھے تو سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو لیاکردی خان براول پنڈی میں مسلم لیگ کا ہی ایک جلسہ کر رہے تھے ابھی انہوں نے جلسہ شروع ہی کیا تھا کہ سید اکبر نامی ایک شخص نے انہیں گولی مار دی اور وہ گر گئے کہتے ہیں کہ ان کے جو جب گولی لگی اور وہ گرے ہیں تو مرنے سے پہلے ان کی آخر الفاظ یہی تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ اس ملزم کو گرفتار کیا جاتا سیکیورٹی اداروں نے اس کو وہیں پر ہی اس کو مار دیا وہ جو مسید اکبر ملزم تھا اور اس کے بعد بدنصیبی یہ بھی دیکھے ستم زریفی کہ اس کیس کی تفتیش بھی درستور پر نہیں کی گئی ایمینکہ جب اللہور ہائی کورڈ نے لیاکت لکھام برڈر کیس کی فائل مانگی تو ایڈویشن ایڈوکیٹ جنرل جو اس وقت کے تھے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جی لیاکت لکھان مرڈر کیس کی فائل ہی گم ہو چکی ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے شروع سے اگر شروع سے ہی لیاکت لکھان مرڈر کیس کی صحیح تفتیش ہو جاتی تو پھر شاید جو آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے جو حالات ہیں شاید یہ نہ ہوتے شاید ہم ان سے اس سے کہیں بہتر حالات میں موجود ہوتے اب میں بات کروں گا جان ایف کینڈی جو امریکی صدر تھے بائیس نومبر 1963 کو جان ایف کینڈی لیموزین کی گاڑی میں جو کہ اوپن گاڑی تھی بند گاڑی نہیں تھی وہ ٹیکساس میں لوگوں کے درمیان میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک شوٹر نے جو کہ شوٹر تھا پسٹل کا اس نے این نشانہ لے کر ان پر ان پر فائر کیا اور وہ گاڑی نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ دور بیلڈنگ سے نشانہ لیا گیا تھا اور وہ اپنی گاڑی میں جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے دریکٹ گولی انہی کو جا کر لگی اور ان کو گولی لگنے کے بعد جو خون کے چینٹے تھے وہ ان کی بیوی پر بھی کچھ پڑے مطلب آپ نشانہ دیکھیں کہ ایک دور بیلڈنگ سے نشانہ لیا گیا تھا اور اتنا پرفیکٹ تھا کہ چلتی ہوئی گاڑی میں دریکٹ فائر اس حدر کو ہی لگا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئی بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا صرف اس کو چند کترے جو خون کے اس پر جا کر لگے اچھا اب یہ ایسا امریکی صدر کا کیونکہ قتل تھا تو اس قتل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا جانف کینڈی وہ صدر تھے جنہیں پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا اور صدر ایوب خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی انہیں پاکستان کا بقیدہ دورہ کیا تھا یہ وہ امریکی صدر تھے اب میں جو بات کروں گا وہ مصر کے صدر انور صداد کی ہے انیس سو اٹھر میں ایک کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر انہیں دستخط کیے تھے اور اس معاہدے چونکہ وہ اسرائیل اور عرب کے درمیان ایک معاہدہ تھا تو اس معاہدے سے کچھ لوگ خوش نہیں تھے سو معاہدے کے تین سال بعد چھے اکتوبر انیس سو اکاسی کو وہ سلامہ وکٹری پریڈ تھی اس میں موجود تھے کہ ان کو اسلامی اسکریٹ فندوں نے جو کہ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے انہوں نے ان کا مرڈر کر دیا اس پریڈ کے دوران تو یہ تھے انور صدات جو مصر کے صدر تھے اور اسلامی دنیا میں اپنی ایک حیثیت رکھتے تھے ان کی ایک ویلیو تھی ان کا ایک نام تھا جن کو قتل کیا گیا اب آتے ہیں ایک اور دنیا کے ایک اہم مرڈر انڈرا گانڈی کا قتل ایک شیر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ شیر جو ہے انڈرا گانڈی پر خاص طور پر جو ہے موضوع ہوتا آتا ہے کیونکہ انڈیا میں ایک تحریک چلی تھی خالستان کی سکھوں نے تحریک چلائی ہوئی تھی اور یہ بھرپور انداز سے جاری تھی انڈرا گانڈی اس وقت انڈیا کی وزارن تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو تحس نحس کرنے کا گولڈن ٹیمپل انڈیا میں ہندووں کا ایک ایسی جگہ ہے جیسے کہ ایک یعنی ان کی عبادت کی سب سے بڑے جگہ جو دنیا بھر میں ہے وہ گولڈن ٹیمپل ہے تو وہاں ہزاروں کی تدار میں سکھ جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے اور ہوا یہ کہ جو تنظیم خالستان کی طریق چلاری تھی انہوں نے گولڈن ٹیمپل پر ہی ان کی رہائش ہو گئی تھی انہوں نے وہاں پہ اپنا مورچے بنا لیے تھے یہ سمجھ لیں اور وہ وہیں سے کنٹرول کر رہے تھے اس سارے سسٹم کو یہ ساری اپنی جو ان کی تنظیم تھی اس کو سو اندرہ گاندی نے جب دیکھا کہ مذاکرات ان کے نقام ہو رہے ہیں یا وہ ان کی بات تسلیم نہیں کر رہے وہ اپنے معادلے سے نہیں ہٹ رہے یا اپنے معاملے سے نہیں ہٹ رہے جو ان کا موقف ہے اس سے تو یکم جون کو ایک ایسا دن اہم دن ہے کہ جب آرمی نے اٹیک کر دیا ہے گولڈن ٹیمپل پر اور وہاں اندھا دن فائرنگ کی گئی اس کے انتیجے میں ہزاروں سکھ جو ہیں ان کی موت واقع ہوئی ڈیکٹ فائر مارے گئے پہلے تو اعلان کیا گیا کہ جو نکلنا چاہے نکل جائے اس کے بعد ڈیکٹ فائرنگ کی گئی اس کے انتیجے میں ہزاروں سکھ جو ہیں وہ جو ہے قتل کیے گئے اس کے بعد تیس اپتوبر کو ایک بار پھر جو ہے قتل ایام کیا گیا انڈیا میں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک واقعہ ایک واقعہ بتانا چاہوں کہ یہ جب یہ گولڈن ٹیمپل پر اٹیک ہوا تھا اور ہزاروں سکھ قتل کیے گئے اور قبضہ شوالیا گیا تھا اس کے بعد گاندری کو یہ سجیشن دی گئی تھی کہ آپ اپنے سکیورٹی گارڈ میں کوئی سکھ گارڈ نہ رکھیں جو آپ کے قریبی سکیورٹی گارڈ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے سرے میرے وفادار ہیں اور ہزاروں جو ہیں سکھ وہ انڈیا نارویں موجود ہیں تو سارے وفادار ہیں لہذا میں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا انہوں نے اس ہدایت کو نظر انداز کیا تھا تو اکتیس اکتوبر انہوں نے ایک انگریز چینل تھا اس کو انہوں نے انٹریو دینا تھا انگریز صافی کو تو نو بج کر بارہ منٹ پر وہ جب پرائیم نسٹر ہاؤس میں آئیں تو انٹریوی دینے کے نکلی ہیں تو ان کے دو سکھ محافظ جو تھے انہوں نے پورا کا پورا گن کا برسٹ جو تھا وہ ان پر فائر کھول دیا اور ان کا مرڈر کر دیا تو یہ اندرہ گاندی کا مرڈر ہوا لیکن اس کی بنیاد وہی گولڈن ٹیمپل کا واقعہ بنا جو کہ یکم جون انیس سو چوراسی کو ہوا تھا اور اس کی اسی کا ہی بہت زیادہ غم و غصہ سکھ برادری میں پایا جاتا تھا اور اندرہ گاندی کو بھی شک تھا کہ وہ اس کے شاید میبھی اسے مرڈر کر دیا جائے کیونکہ وہ اس نے اپنی مختلف تقریروں میں اس کا اظہار بھی کیا تھا اس کے بعد ایک اور جو ہے مرڈر وہ ہے اندرہ گاندی کے بیٹے کا مرڈر رجیب گاندی کا مرڈر رجیب گاندی اکیس مائی انیس سو اکانوے کو وہ بھی ایک انتخابی جلسہ ایک انتخابی تحریکی چلا رہے تھے کہ ایک تامل جو خودکش بمبار تھی خاتون اس نے ان کو ہار پہنانے کے لیے آئی اور اس ہار کے اندر ہی اس نے اپنے جو خودکش بم باندھا ہوا تھا اور اس نے اپنے آپ کو برسٹ پھار دیا اس کے بم کو اور اکیس مائی کانوے کو اندرہ گاندی کے ہی بیٹے رجیب گاندی کا بھی اس طرح مرڈر کر دیا گیا اس کے بعد جو ایک اور مشہور تین مرڈر ہے وہ ہے بین ازر بھٹو کا ستائی دسمبر دوہزار ساتھ کو بین ازر بھٹو کو جو ہے راول پنڈی میں ہی وہ جلسہ کر رہی تھی اور راول پنڈی میں جلسے کے دوران جب جلسہ ان کا ختم ہوا تو وہ جانے لگیں وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی لیکن ان کو مشورہ دیا گیا کہ ان کی گاڑی سنروف والی گاڑی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر جو مظاہرین جو ان کے چاہنے والے لوگ تھے وہ ان کو سلوٹ کر رہے تھے یا ہاتھ ہلا رہے تھے تو ان کو جواب دیا جائے تو ان کو یہ مشہور دیا گیا کہ آپ سنروف سے کھڑی ہو جائیں اور کھڑی ہو کر ان کو جواب دیں لیکن جیسے بھی کھڑی ہوئی ہیں فائرنگ بھی ہوئی ہے دھماکہ بھی ہوئی ہے اور اس میں ایک گولی بین ازر بھٹو کو لگی اور سنروف کا بھی تو بعد رپورٹ آئی تھی کوئی حصہ لگا ان کو بہرحال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بین ازر بھٹو پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے تھیں خاتون لیڈر تھیں وہ اسلامی دنیا کے پہلی وزرزب خاتون بھی تھی اور پوری دنیا میں ان کا ایک مقام تھا اور اپنے بالے زلکاری بھٹو کے نام کے بعد ایک بین ازر بھٹو کا اپنا ایک نام تھا تو یہ تھی کچھ قتل کی کہانیاں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں اس میں مختلف مرڈر دوسرے بھی ہوئے راول پہلے تو راول پھنڈی کے پارے میں ایک بات بتاتا چونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر لیاکت لی خان کا مرڈر ہوا جہاں بین ازر بھٹو مرڈر ہوئی جہاں پر ظلفکار لی بھٹو کو فانسی دی گئی مطلب تین بزرع آزم کا یہاں پر دو کو تو ڈریکٹ مرڈر ہوا تیسرے کو عدالتی اسے مرڈر کہتے ہیں تو وہ ہوا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو بھی یہ پسند آئی ہوگی اور کسی بھی مسئلے کے صورت میں آپ میرے یوٹیپ چینل شہباز مردہ ساری ایڈوکیٹ کو پر جا کر مشرہ کر سکتے ہیں یا میرے واتس ایپ ایمو نمبر 033361819019019 پر جا کر بھی فری مشرہ کر سکتے ہیں شکریہ